اسلام علیکم پاک بلیو میرا نام ہے سنیل ماج اور میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور انفرومیٹیو لے کے آئے ہوں پنجاب کے اندر بائیومیٹرک ٹرانسفر جو ہے اس کا نفاظ کر دیا گیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی جنوری کے بعد کوئی بھی گاڑی پرانے طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی وہ جو کہ پیپرورک تھا اب پیپرلیس ٹرانسفر پہ جا رہے ہیں ڈیجٹائزیشن آف اکانومی ہو رہی ہے جو کہ میرے خیال سے ایک بہت اچھی بات ہے اس سلسلے میں ہم کمرللسن صاحب کے پاس پہلے بھی آئے تھے اور ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ پروسیجر کیا ہے اب اس ویڈیو کے نیچے میں دیکھتا کافی لوگوں کے کومنٹس بھی آ رہے تھے اور جنرلی ہمارے یہاں پہ جو اجنڈ مافیا ہوتا ہے اور ایک جو ریجسٹنس ہے چینج سے وہ ہے اور اگر آپ آج as a normal user گاڑی ٹرانسفر کرنے جاتے ہیں تو آپ کو different motor registration authority کے دفتروں کے اندر یا ایجنٹوں سے different چیزیں سننے کو ملتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ایک دوبارہ ویڈیو بناتے ہیں اور کمرللسن صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور ہم ان سے ہی سارے سوال پوچھیں گے جو کہ آپ لوگوں نے میرے سے کیے تھے کمرللس صاحب کیسے آپ ٹھیک 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 ہے آپ لوگ نے بیومیٹرک لگا دی لیکن سنے اس کے لئے کافی ریزیسٹنس آ رہی ہے تو اس کے اندر تھوڑے بہت ایشوز آ رہے ہیں جو کہ ہمارے تک پہنچے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے ان میں سے اصلی ہیں کون سے بنائے ہوئے ہیں تاکہ یوزر کے لئے پتا لگ جائے کہ کیا چیز چل رہی ہے پہلی بات تو یہ کلیر کر لیتے ہیں کہ کیا اب صوبہ پنجاب کے اندر کہیں بھی جو پیپر ٹرانسفر ہی وہ چل رہی ہے کہ دونوں سسٹم چل رہے ہیں کہ بیومیٹرک بھی ہے پیپر بھی ہے یا نیا سسٹم جو ہے ہنڈر پرسنٹ وہی چل رہا ہے اگر آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو پاک ویلز پر ابھی ایڈ لگائیں ڈے لائٹ میں پکچرز لیں ایڈ پر گاڑی کی مناسب قیمت رکھیں گاڑی کی مکمل تفصیل لکھیں اور ایکٹیف فون نمبر دے کر ایڈ پوسٹ کر دیں کوئی کافر کے لیے اپنائیڈ فیچر کروائیں اور چالیس لاکھ جینون خریداروں تک رسائی حاصل کریں ہنڈر پرسنٹ پیپر لیس بائیومیٹرک انفورسٹ سسٹم چل رہا ہے بائیومیٹرک کے بغیر آپ کی کوئی گاڑی ٹرانسفر پنجاب میں نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی تو جو بھی اگر آپ کو یہ کہتا ہے ایجنڈ کہ یہ سسٹم تھوڑے عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا ہم نے کیس کیا ہے فلان کیا ہے ویٹم کان کیا ہے یہ سب آپ کو جھوٹے لائرے لگا رہا ہے اور آپ کو جسے کہتا ہے نا مطلب آپ کو بلیک میل کر کے آپ سے پیسے بھی لے لے گا اور آپ کو کام بھی نہیں ہوگا تو یہ کمرولسن صاحب نے بڑا کلیر لی بتا دی ہے کہ پنجاب پورے صوبے کے اندر کوئی بھی گاڑی بغیر بائیومیٹرک کے ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتی اور ریجسٹر بھی نہیں ہو سکتی اچھے سارب اس میں دو چیزیں ہیں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ کرلتے ہیں سب سے پہلے نیو ریجسٹریشن پہ آ جاتے ہیں تو جب نیو ریجسٹریشن کرانی ہے تو اس میں بائیومیٹرک کے سلسلے میں کیسے چلے گا تو میں گاڑی کی فائل لے کے آیا اور میں نے آپ کے ایک سائز کی دفتر کو دے دی اس میں بھی بائیومیٹرک ہوگا کہ اس میں جب ٹرانسفر کے لیے جب جائے گی تب خالی بائیومیٹرک ہوگا نیو ریجسٹریشن پہ موٹر سیکل پہ اس وقت بائیومیٹرک انفورس نہیں ہے لیکن باقی تمام نیو ریجسٹریشن جس میں کار کمرشل ویکلز ہر طرح کی بورٹ سیکل کے لیوہ ویکلز ہیں ان سب پہ بائیومیٹرک انفورسٹ ہے پروسس یہ ہے جو ہمارا اگزسٹنگ پروسس پہلے سے چال رہا تھا کہ آپ اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے ہمارے دفتر کو وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے ڈیٹا فیڈنگ ہوتی ہے ویکل کی اور اونر کی اس کے بعد آپ کو ایک چلان دیا جاتا جو کہ آٹو جنریٹیڈ چلان ہوتا ہے ڈیٹا بیس سے وہ پیمنٹ وصول کرنے کے بعد آپ کی بائیومیٹرک پینڈنگ ہوتی ہے وہ بائیومیٹرک آپ اسی کاؤنٹر پہ ہمارے ایکسائز آفیسز میں بھی کروا سکتے ہیں اور اگر آپ نے خود آفیس وزر نہیں کیا اس پروسس کے لیے تو پھر آپ کسی بھی نادرہی سولت یا ہمارے دفتر میں بائیومیٹرک کروا سکتے ہیں اچھا کبھر صاحب ایک سوال ایک ذہن میں آتا ہے تو دونٹ مائنڈ مائنڈ مائنسینگ باٹ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ جب میں نئی گاڑی ریسٹر کرانے آ رہا ہوں اور اسنا پہلے بھی تھا کہ پیپر دیا فارم میں فیل کیا بھی سارا کچھ ہوگا اس ٹائم پہ بائیومیٹرکی کیا ضرورت ہے اگر نادرہ سے آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے کہ یہ سونیل سپراز ہے اور اس کا ایڈی کارڈ ہے اور وہ گاڑی اس کے نام نکلی بھی ہے اور وہ ریسٹر کرانے آ رہا ہے تو ادھر بائیومیٹرکی ضرورت کے دیکھیں ایک تو یہ کہ اس کیس میں جب بائیومیٹرک سے پہلے تک ہمارا ایس سچ نادرہ سے کوئی لنکیج نہیں ہے ہمیں جو بھی ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہے وہ تھرو بائیومیٹرکی ہو رہی ہے سیکنڈلی جو نیورج اسٹیشن پہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس میں بینامی دار ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ بک آپ کے نام پہ ہوئی ہے لیکن آپ ایکچلی اس کے بینیفیشری یا مالک نہیں ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ ہم بائیومیٹرک کے ذریعے یہ انفورس کریں کہ جو بندہ ویکل خرید رہا ہے وہ اس کو اون بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے سیکنڈلی بہت سارے ایسے ایڈریسز ہوتے ہیں جو کہ ٹریسیبل نہیں ہوتے ہماری کچھ ایجنسیز کے ایڈریسز آجاتے ہیں پھر ہمارے پاس بہت سارے ایسی ریجسٹیشنز آجاتی ہیں جس میں وہ بندہ بیسکلی ایگزسٹی نہیں کر رہا ہوتا صحیح ہے تو ہم ان تمام لوگوں کی ویکلز ہیں جو اونرشپ ہمارے پاس آرہی ہے اس کو بیسکلی انشور کر رہے ہیں تھروہ بائیومیٹرک سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نے گاڑی اپنے نام نکلوائی تھی اور وہ سال بعد خدا نہ خاصتہ کسی انسیڈنٹ میں یوز ہوتی ہے اور آپ جب اس پر ریپورڈ لے کے آتے ہیں آپ میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں میں تو ریجسٹرشن کرائی نہیں آپ میں یہ ثبوت دے دیں سو بیومیٹرک کے طور پر آپ پاس ثبوت ہوگا کہ فلانا بندہ خود آیا تھا اور اس نے کی ہے جی بلکل ٹھیک سو لیگل وائز یعنی آپ نے وہ میرے خال سے میرے خال سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اور جتنے بھی سیٹیزن ہیں ان کی سیفٹی کے لیے ایک بہتر چیز کر دی دوسری چیز پر آ جاتے ہیں اگر یہ گاڑی جب ریجسٹر ہو رہی ہے تو خاص طور پر اگر بینک سے گاڑی لیز ہو رہی ہے یا کسی کمپنی کی ہے تو اس میں تو اگر لیٹس سے لیز ہے تو ایک بینک کے نام دس پیس چیز چالیت پچاس گاڑی ہیں تو پھر بینک کا نمائندہ آکے آپ کو بائیومیٹرک کرے گا جی بلکل ایسا ہی ہے بینکس چونکہ اس میں میجر سٹیکھولڈرز ہیں والیوم اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت کوئی سکسٹی پرسنٹ پلس والیوم جو ہے وہ اس میں لیزنگ پہ چل رہا ہے بینکس کے ساتھ ہم نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے وارٹسپ پہ تاکہ انفرمیشن ریل ٹائم میں شیئر ہوتی رہے ان کے ساتھ ان کے کنسنز آتے رہے اس وقت تک جو دس میجر بینکس ہیں ان کے لاؤگنز بن چکے ہیں لاؤگن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ پہ ایک صولت مجود ہے جس میں بینکس سے لے کے ایک چھوٹی کمپنی کوئی بھی اے او پیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریجسٹرڈ گرا سکتے ہیں انہوں نے اپنے بیسک کریڈنشلز دینے ہیں کہ ان کا انٹین کیا ہے وہ ریجسٹرڈ ہیں اے سی سی پی سے ان کا ای میل اڈریس کیا ہے سیل نمبر یا کنٹیکٹ کیا ہے اور ان کے جو ڈیلنگ پرسن ہوں گئے یعنی جو اپروول دیتے ہیں بیسکلی کہ یہ گاڑی اس کمپنی کے نام لیز کی جا سکتی ہے یا فروخت کی جا سکتی ہے ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے جب اس لاؤگن کو ہم ون ٹائم اپروو کرتے ہیں ہمارے ایماریز موٹر ریجسٹنگ اتھارٹیز پنجاب میں جیسے اس کی اپروول ہو جاتی ہے اور وہ لاؤگن کرتے ہیں اپنا جو انہوں نے پاسورڈ رکھا ہوا تھا اور لاؤگن ان کا یوزر نیم ہوگا جیسے ہی وہ لاؤگن ہوں گے تو اس ڈیشپورٹ پہ وہ تمام ویکلز نظر آ جائیں گی جن کے اگینسٹ بائیومیٹرک سپینڈنگ ہے فرض کریں انہوں نے پانچ گاڑیاں ریجسٹر کریں گے آج کوئی بھی ایک بینک ہے ای بی سی پانچ گاڑیاں ریجسٹر ہوئی ہیں ان کے نام پہ اور دو گاڑیاں لوگوں نے اپلائی کیا ہے ان کے نام سے ہائر پرچیز ٹرمینیشن کے لیے یا اونرشپ چینج کے لیے اب ان کو اپنے پورٹل پہ سات گاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان سات کے اگینسٹ انہوں نے آتھوریس پرسن ایڈ کرنا ہے ایک ہی شخص کو بھی وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بائیومیٹرک کر دے گا اور وہ بائیومیٹرک کرنے کے لیے جیسے کہ پہلے بھی آپ سے ڈسکس ہوئے کوئی سٹیشن کی قدگن نہیں ہے کوئی ٹائم کی قدگن نہیں ہے مثلا ایک بینک ہے ای بی سی ان کی گاڑی ایک ہائر پرچیز ختم ہوا ہے بہاولپور میں بہاولپور کے بندے نے وہ نشیئٹ کیا کہ میرا بینک ای بی سی سے ہائر پرچیز ختم ہو گیا ہے اس بینک کو یا اس کمپنی کو اپنا لاغ ان پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اپلیکیشن ہماری سٹیزن نے سبمیٹ کر دی ہوئی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارا آلیز پیریٹ ختم ہو چکا اور ہم اس کو ایڈ ایشو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اسی پورٹل پہ اپنا آتھر ایس پرسن ایڈ کریں گے اور اس کی بائیومیٹرک لاہور میں ہو سکتی ہے اس صاحب کی بہاولپور سے ہو سکتی ہے اچھا یہ تو ہو گیا آپ ٹرانسفر پہ آ جاتے ہیں ٹرانسفر کے ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس یوزرز کی بات آتی رہتی ہے پتہ لگتا رہتا ہے ایک تو پہلا بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ سسٹم فیل ہو گیا دوسری بات یہ آتی ہے کہ سسٹم جیم ہو گیا تیسری بات یہ آتی ہے کہ جو دونوں ہیں بائیر اور سیلر ان کو ایک ٹائم پہ ایک جگہ ایک ہی ڈریکشن میں مو کر کے بیٹھنا ہے اور اگر بائیومیٹرک اس ٹائم نہیں لگائیں گے تو ضائع ہو جائے گا یہ ساری میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں جو کہ مارکٹ میں ہو رہی ہیں تو جو آپ نے مجھے پروسیجر پہلے بتایا تھا میں یوزرز کے لیے بتاتے چلوں اگر غلطی ہو تو آپ کلیر کر دیے گا کہ میں بائیر ہوں آپ کے اس میں ڈیفرنٹ یہ ہے پائلر سے پہلے اس میں سیلر بائیومیٹرک دیتا تھا اسلامباد میں یہ ہو تو پنجاب میں یہ ہے کہ بائیر جو انیشیئٹ کرے گا میں بولوں گا جی میں نے کمرو لسن صاحب سے گاڑی خرید رہا ہوں اے بی سی وان ٹو تھری میں پنجاب ای پے کی ایپ پہ جاؤں گا اور میں اس کو چیک کروں گا کہ یہ گاڑی آیا میں کمرو لسن صاحب سے خرید رہا ہوں انہی کے نام ہے اس کے کردنشل میرے سامنے آ جائیں گے then i will apply for the transfer there اور اس کی میں ایک فیز بھر دوں گا اور اپنا ہے بائیومیٹرک پھر میں اس گاڑی کے نمبر کے اگنس جا کے نادرہ سے کروں گا نادرہ سے بھی کرا سکتے ہیں ایک سائز آفیس سے بھی کرا سکتے ہیں online ایویلیبل نہیں ہے online ایویلیبل نہیں ہے یا آپ کو ایک سائز آفیس آنا ہے یا آپ کو کسی نادرہی سولت پہ جانا ہے for بائیومیٹرک transfer کا process جو جیسے آپ نے بتایا وہ آپ online initiate کر سکتے ہیں لیکن آنا ہے بائیومیٹرک کے لئے آپ کو visit کرنا ہے اب میں بائیومیٹرک کرا کے لئے آئے کہ ABC123 کے بائیومیٹرک میں نے initiate کر دی کہ میں نے یہ گاڑی خرید دی ہے پھر آپ کو intimation آئے گی ہمیں electronic intimation آئے گی آپ سیلر ہے اس ٹائم پر سیلر کو آگی intimation کیجئے سنیل نے جا کے آپ کی گاڑی کے بائیومیٹرک رہے اب جو سیلر ہے انہوں نے بائیومیٹرک دینی ہے ٹیک ہے فرض کر رہے ہیں کہ دونوں کی بائیومیٹرک ہو گئی ہے آپ نے transfer initiate کی آپ نے اپنی بائیومیٹرک کی سیلر نے بھی بائیومیٹرک کر دی یہ within 5 days کر دی within 10 days کر دی within 20 days کر دی جیسے ہی وہ دونوں بائیومیٹرک ہوئیں تو ہمارے office آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس electronically وہ application move کر جاتی ہمارے ایک inspector کی face پر ٹیک ہے وہاں وہ اس کو process کرتا ہے اور approval کے بعد کارڈ جو آپ نے اپنا ڈریس دیا تھا اس پہ dispatch کر دیا جاتا ہے میں بائیر ہوں مجھے کب پتہ لگے گا کہ یہ دیکھیں میں نے تو ایک application ڈالی کہ میں نے transfer کرنی اور میں اپنا بائیومیٹرک لے کے آ گیا اس کے بعد میں آپ کو بلوں گا کمر صاحب نے آپ سے گڑی کری دی تھی آپ بھی بائیومیٹرک کر دیں آپ نے کر دیا اب وہ دونوں بائیومیٹرک میچ ہوئے ہیں اب دیکھیں جب physical excise کا دفتر ہوتا تو میں آکے ونڈو بے پوچھ رہتا تھا بھائی میری transfer کیا بنے اب مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ جی میں اور کمر صاحب نے دونوں نے دے دی ہے اب excise کا وہ انسپیکٹر آج کرے گا کل کرے گا پرسوں کرے گا میری گاڑی transfer state میں کب جائے گی وہ کیسے پتہ لگے ہماری ویب سائٹ پے اس کا vehicle application tracking آپ صرف اپنی گاڑی کا نمبر ڈالیں ہماری ویب سائٹ پے motor vehicle inquiry میں جا کے آپ کو اس کا vehicle application tracking system آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ انسپیکٹر پہ پینڈنگ ہے یا motor gesting authority پہ for approval پینڈنگ ہے یا card printing کے لیے پینڈنگ ہے یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ e-pay پہ جب آپ initiate کرتے ہیں تو سب سے پہلے actually basically ہم آپ سے office پوچھتے ہیں as applicant جب آپ آئے تو وہ office پوچھنے کا مقصد visit کرنا کتا ہی نہیں ہے وہ صرف اتنا مقصد ہے کہ فرض کریں آپ اس وقل لاہور میں ہیں کہ جیسے کل کو آپ کو ہو کہ یہ پندرہ دن ہو گئے ہیں مجھے card نہیں ملا تو آپ اس office inquiry کر سکیں ٹھیک ہے اگر آپ ظاہرہا کہ ہم بھی چاہیں گے کہ آپ offices کا visit نہ کریں چونکہ ہماری website پہ یہ status آ رہا ہے جب آپ کی دونوں biometrics ہو گئی ہیں اگر biometrics پینڈنگ ہوگی تو وہاں پہ status آ رہا ہے کہ آپ کی biometrics پینڈنگ ہے دونوں میں سے جو بھی ہوگی جو بھی ہوگی اگر دونوں کی biometrics successful ہو چکی ہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ card dispatch کا status نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی transaction complete ہو چکی ہے اور card بن کے courier کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے یا راستے میں فرض کریں card آپ کو dispatch کا status نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو ملا نہیں ہے تو اس صورت میں شاید آپ یا ہماری help line پہ call کریں گے یا office visit کریں گے کیونکہ کچھ shipment میں یہ ہوتا ہے کہ return آ جاتی ہے ہمارے پاس کی وہ address پہ available نہیں تھی تو وہ پھر collect کی جا سکتی office سے صرف ایک user case ہے میں اسلامباد سے چل کے آیا لہور ایک گاڑی خریدنے unknown بندے سے میں نے رات کے آٹھ بجے اس کے گھر گیا گاڑی پسند کی مجھے پسند آ گئی اب اس ٹائم پہ میں اس کو payment کرنا چاہتا ہوں بڑا classic user case ہے وہ کہہ گے جی پیمنٹ دیں گاڑی دیں اور چلے جائیں اب میں اسے کہوں گے آپ میرے بیومیٹرک کرا دیں تو نادرا کا دفتر گو اس ٹائم نہیں کھولا تو یہ نہیں جو بھی transition ہوگی وہ یہاں تو business hour میں ہوگی اور میں پہلے سے تو suspend نہیں کر کے آسنا میں لہور آیا ہوں کہ سلامباد سے چل کے گاڑی دیکھنے تین گاڑیاں دیکھیں ایک فائنل کر لی میں اسی کے گھر بیٹھ کے لیت سے e-pay پہ جا کے کہوں گے میں نے کرنا ہے تو میں پہلے جاؤں گا وہاں پہ اپنا transfer کرنے کے لیے میں نے تو apply کر دیا لیکن جب تک وہ اپنی transfer نہیں دے کہ میں اس کو payment نہیں دوں گا تو پھر تو یہ وہی ہو گیا کہ دونوں موہ طرف کابہ ایک ٹائم پہ ہوں گے نہیں وہ دیکھیں جو آپ sale purchase agreement کر رہے ہیں اس کے ساتھ فرض کریں آپ کی ایک ڈی لیکس amount میں طائب آتی ہے جی اب جو بات آپ کریں رات آٹھ بجے اگر ہم پرانے سسٹم میں جائیں اس میں تو اس میں قطعی طور پر کوئی possibility نہیں تھی کہ آٹھ بجے میرا دفتر اوپن ہوتا یا سہے کہ یہ سنڈے ہے اب وہ ایک تھا نا کہ پیپر پر transfer letter جو اس نے پہلے سے نکلوایا تھا کہ میں نے گاڑی بیچ نہیں ہوتی تھی تو میں پہلے نکلوا کے رکھ لیتا تھا جو بھی صاحب آئے آپ میرے سے خریدنے ہیں میں نے آپ کو سارا انگ اٹھے sign کر کے گاڑی کی book file سب آپ کے پہلے کر دی اور آپ اسلام بات چلے گے اور آپ نے کسی سے کرا لی اب تو وہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ پریکٹیکلی لوگوں ساتھ ہو ہے کہ وہ آئے انہوں نے گاڑی لی اب جیسے گاڑی لی وہ کہتا ہے جی پیمنٹ کریں کارڈ پکڑیں اور جائیں پہلے آپ جا کے بائیومیٹر کریں پھر آپ مجھے فون کریں اب میں اس کو پیمنٹ دے کے چلا گیا ہوں میں اس کو موبائل پہ ٹرانسفر انیشیئٹ کریں اور کسی بھی قریب بھی جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے تمام اس حولت کے سینٹرز کے آپ کے جہاں پہ آپ بیٹھیں وہاں پہ قریب تری اس حولت مرکز کون سا ہے وہاں پہ جائیں اور دونوں بائیومیٹر کر دیں اس پہ کسی قسم کی مطلب حیصل نہیں ہے کہ آپ آٹھ بجے رات کو نہیں کر سکتے نادرہ اس حولت مراکز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ ڈیفرنٹ گلی محلوں میں بھی اویلیبل ہیں اس وقت اور وہ ورکنگ آرز اس طرح کی قدغہ نہیں ہے کہ وہ شام کو پانچ بجے بینک کی طرح یا میرے دفتر چار بجے بند ہونا ہے وہ لیٹ آرز میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کیس میں اس یوزر کیس میں ان کو کٹھے ہونے پڑے گا ہوئی ہے ریلیکس کیا اس کیلئے چونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے کچھ لوگوں کو مسائل کا سامنا تھا کہ ان کی بائیومیٹرک نہیں ہو رہی تھی اس لئے ہم نے جو اپلیکیشن پینڈنگ ہے اس وقت اس پہ 30 ڈیز کی قدغہ نہیں لگائی ہوئی اچھا ایک تو cases میں یہ بھی ہوئے مجھے یوزر کے لئے آپ اپلیکیشن آئی دی ملتا ہے وہ لوگ نوٹ نہیں کرتے تھے یا بھول جاتے تھے آپ کو آل لائن جو ایمیل آتا ہے اس پہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کر دیا لوگوں کی سولت کے لئے کہ فرض کریں آپ وہ پین بھول گئے اور آپ اپلیکیشن کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں آپ اپلیکیشن کو کھولیے جو گاڑی آپ نے ٹرانسفر کی تھی اس کا نمبر ڈالیے آپ کو میسے ڈسپلے ہوگا کہ اس کا اپلیکیشن پروسسس میں ہے اور اس کا اپلیکیشن آئی دی ہے اگر آپ بھول چکے ہیں تو اپلیکیشن 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 کو پریشانی ہے اگر یوزر نوٹ فاؤنڈ پھر میں گاڑی نہ لوں نوٹ فاؤنڈ والے میں یوزر کا ایس سچ کسور نہیں ہے اس میں دو فاؤنڈ آرہا بھول اپلیکیشن کا ٹائم اس رہے دونوں نے بیومیٹرک کر لی اور لکھا آرہا ہے اس کے لئے میک ٹائم فریم ڈیفائنڈ ہے اگر فرض کریں اتنے دن بعد میں آپ سے بولوں میرے دونوں ہو چکے ہیں دس دن سے آرہا بیس دن سے آرہا کوئی ایک اپنی انٹرنل ٹائم دیفائن کیا سیون ڈیز آفٹر دونوں کے بیومیٹر گوگے اگر نہ ہو تو ایک نورمل اپلیکنٹ جو میں ہوں ایک آدمی ہے وہ کہاں جائے اس کے لئے دو صورت اویلیبل ایک تو جو انہوں نے دفتر خود سیلیکٹ کیا ہے جو جب آپ نے اپنے پر اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے منسٹر پورٹل بنا ہو ہے وہاں پہ بھی آپ نمبر ڈال سکتے کہ یہ اتنے دن سے میری اپلیکیشن پینڈنگ ہے یہ کارڈ مجھے ایشو نہیں ہوا یہ تمام آفیسر کے نمبر ہیں وہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ آویلیبل اگر یہ ادھر نہیں آسکتا آپ کے دفتر تو اس کے لئے نمبر ہے ہمارا دیپارٹمنٹل جو 08 8 8 7 8 6 جو ہمارا ہیلپ لین کا نمبر ہے ٹھیک سر پورٹل سی ایم پورٹل ہمارے دیپارٹمنٹ کا ویب سائٹ پہ پورٹل موجود ہے کہیں بھی کمپلینٹ لوج کی جا سکتی ہے ٹیلی فونکل بھی کی جا سکتے میل بھی جنریٹ کی جا سکتے ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا کہ جتنی ٹرانسفر ہے بائیو میٹرک ہو رہی ہے اس میں جو ایشوز ہیں وہ آئیس سے حال ہو جائیں گے اچھا ایک اور ایشوز تھا کہ ہمارے یہاں پہ جتنے کار ڈیلرز ہیں جو ڈیلر ورادری ہے ان کا ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے کہ گاڑی خریدتے تھوڑے ارسیکل انویسمنٹ کرتے اور پھر بیجتے ہیں تو وہ اگر ٹرانسفر کرائیں گے تو ان کا پروفیٹ ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے جس میں گاڑی اپنے شوروم کے پاس رکھنی کاروبار اپنے آپ کو قانون کے مطابق منٹ کرتا ہے جو ان کے concern ہیں جیسے آپ نے total consideration amount pay تو اس کو ہم نے take up کیا ہو ہے ان کے ساتھ ڈسکیشن ہو چکی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک لیگل amendment چاہیے ہوگی ٹھیک ہے وہ department move کرے گا اس سے اس کی approval جیسی ہوتی ہے وہ implement ہو جائے گی میں جس بریف یہ بتا دوں کہ موڈل اس طرح سے ہوگا کہ اگر سنیل صاحب کے نام پہ ہمیں کنفرم کرے گا کہ گاڑی ہمارے پاس آگئی ہے اور سنیل صاحب بائیومیٹرک دے دیں گے گاڑی سنیل کے پوزیشن سے نکل شوروم کے پاس آگئی سنیل صاحب کی یہ کنفرمیشن بائیومیٹرک ہوگئی گاڑی وہاں پاک ہوگئی اور ان کی طرف سے بھی ہمیں انٹیمیشن آگئی کہ گاڑی ان کے پاس پاک ہوگئی ان کی ذمہ داری ہاتھ وہ ایس کیپر ایس پوزیسر ایس موٹر مالک ہوگا نائنٹی ڈیز کی ہم انہیں گریز پیریڈ دے رہے ہیں اس دوران گاڑی فروخت کریں گے اگر فرض کریں ان نائنٹی ڈیز کے اندر گاڑی فروخت ہو جاتی اور کمر خرید لیتے ہیں تو تو ایس موٹر انیشییٹ کرے گا یہ گاڑی میں نے کمر صاحب کو فروخت کر دیا جس طرح آپ نے خیر دیئے بایر تو آپ ہیں آپ کریں گے کہ میں نے لی ہے اور وہ کہ دیں گے ہاں ہم نے بھی دی اگر نبے دن نہیں ہوگا تو پھر ان کو ٹرانسفر کرانی ہوگی نبے دن پورے ہوگا گاڑی نہیں بگ سکے کسی شوک ہے تو اس میں کیا گریں ہے دیکھ اس میں پہلے بھی اس کا انگوٹھا چاہیے تھا ٹرانسفر ڈیڈ پہ بھی اس کا سگنیچر اور تھام امی پریشن ریکوائیڈ تھا جو ٹھیک ہے ہم ایشو کرتے تھے اس میں سیلر کا کالم بنا ہے نام اڈریس دینا تھا آپ نے اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص باہر چلا گیا ہے اس کی خدا نخواہ تا ڈیت ہو گئی ہے تو پہلے سسٹم میں بھی آپ کو اس کا آلٹرنیٹ روٹی لینا تھا یا تو پھر آپ سگنیچر کر رہے تھے چونکہ ہمارے پاس ریال ٹائم میں کوئی میکنیزم نہیں ہے ہمارے آفیسر کے پاس سگنیچر یا تھام امپریشن کو چیک کر سکے کہ یہ ویلیڈ ہے اسی پرسن کا ہے نہیں وہ مسی ہو رہا تھا مطلب ایک آتھارٹی تھی آپ اس کو لگا دیتے ہیں اب سسٹم ہم نے دیجیٹائز کر دیا ہے پہلے بھی انگوٹھا سائن دو تھے اب انگوٹھا آپ کو ڈیجیٹالی لگانے ہے اگر کوئی بندہ وفات پا گیا یا باہر گیا تو اس کیس میں بھی ٹرانسفر تو ہو رہی تھی اس وقت ان پر سنیل صاحب آویلیبل نہیں ہے اور اس کا نقصان دونوں کو رہا تھا ملکیت کا تحفظ ہمارے پاس لیگل سیل جو ہمارے پاس ڈسپیوٹیڈ کیسیز آتے اس میں ایسے کیسیز کی بے تہاشا مطلب میں سمجھ کوئی ایٹی پرسنٹ ایسے کیسیز ہیں جن میں ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں سنیل صاحب نے گاڑی بیچی کمر صاحب کو ٹھیک ہے ہمارے اس پروسس کے تحت ایک ٹیو فارم آیا اور ایجنل فائل کتاب آئی اور گاڑی بھی آپ کی پوزیشن میں تھی ٹرانسفر ہو گئی اب سنیل صاحب نے آفٹر ٹو یئرز یہ کہا جناب گاڑی تو میں فروخت نہیں کی تھی اب سنیل صاحب کا ایک پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے کہ ٹیو فارم کو فرنسفر کرا لیں میرے سگنیچر نہیں ہے اب یہ بات آپ بھی مارکیٹ میں سمجھتے ہیں کہ جب گاڑی کی فائل بھی دے دی جائے کتاب بھی دے دی جائے مالک ہوگی گئی جائے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ امانتن دی تھی نہیں کہ بھی بی میرا اگر کوئی اور لگا کے نہیں گیا سنیل صاحب کے پاس مارجن بڑا کام ہو گیا کہ سنیل صاحب اس کو مسیوز کر سکتے گاڑی کمر صاحب نے ٹرانسفر ظاہر رکی اگر آپ نے اس سسٹم میں دی تھی تو میں کسی طریقے سے ٹرانسفر کیا کریں گے would there be some amnesty یا کوئی ایسا چیز دی جائے امnesty کہ گریس پیریئیڈ کہ لے دپارٹمنٹ میں کافی ڈسکشنز ہو چکی ہیں اس کیس کو انیشیئیٹ کر چکے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کی پروول ہمیں چاہیے ہوگی ہم ایک سکسٹی ڈیز گریس کرنا ہے موٹر جسٹنگ آتھارٹی کے نام اپلیکیشن فائل کرے جس میں گراؤنڈ دے گا کیوں ہوا اس ویس کیوں نہیں کرے اگر موٹر جسٹنگ آتھارٹی سمجھتی ہیں کہ اس کے غریبنس جو ہیں ویلیڈ ہیں تو وہ آلاؤو کریں گے انیٹی کے آرڈر پاس کریں گے ٹھیک ہے اگر کل کو دوبارہ کوئی آکے پیدا ہوئی تھا کمر صاحب کہتے کہ اس نیل صاحب نے جالی میرے سے ٹرانسفر کرا لی گئے 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 ٹھیک ہے سو یہ آگے چھوڑے بہت ایک دو کیس اس کے علاوہ ایک اور چیز کلیرٹی کے لیے لوگوں کے لیے خیال بڑا دارے کو نقصان ہو رہے اور ٹرانسفر نیچے چلی گئی اور ریونیو زائی ہو گیا تو وہ بہت دسمبر میں آپ نے بھی انٹرویو کیا دسمبر میں ایڈز بھی دیئے اور لوگوں کو آگاہ کیا ہم یکم جنوری سے اس کو انفورس کرنے جائے یکم جنوری کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا جنوری تک ہم ایکسٹینڈ کریں جب آپ ان آخری 20-30 دنوں کی ٹرانسکشن دیکھتے ہیں تو وہ ٹرانسکشن اتنی ہیں کہ ہمارے چھ مہینے کی ٹرانسکشن بنتی ہیں اب ظاہر ہے کہ ایک پول نکل گیا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ سپریٹ کم ہونا ہے میں اس کی مثال آپ کو فگر سے دے سکتا ہوں کہ کلینڈر یر میں ہم نے سب سے ہائیسٹ ٹرانسکشن کی تھی اسے پریسیڈنگ یر میں نائنٹی ایٹ تھوزن ہماری ٹرانسفر کی ریشو جو ہے نائنٹی ٹو تھوزن ایٹی سیون تھوزن اور آخری تھا نائنٹی ایٹ تھوزن ٹرانس کلینڈر یر جو دیسمبر میں ختم ہوا جب لوگوں کو اگاهی تھی بائیومیٹک آرہا ہے ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ویکل ہم نے ٹرانسفر کی ہے یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ کا انکریز تھا اب یہ جو سیونٹی پرسنٹ کا انکریز ہے اس میں گریجول جو انکریز آرہا تھا دس پرسنٹ کا وہ تو شامل تھا لیکن سکسٹی پرسنٹ انکریز وہ تھا جنہوں صرف اس کو انٹرسپٹ کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے کہ بائیومیٹرک ہو رہا ہے اپنے گاڑی ٹرانسفر کروائے بلکل ٹھیک لہٰذا یہ چانک اس کا کمی کا سامنا رہے گا لیکن جب آپ سسٹم کو سٹیڈی کرتے ہیں آپ بھی مارکیٹ میں آپ اچھا نالج بھی ہے آپ لوگوں سے رابطے میں بھی رہتے ہیں کہ پہلے گاڑی کو اپنے نام پہ نہ کروانے میں کوئی رسک نہیں تھا سچ آپ کے پاس فائل ہے کتاب ہے ایک اپنی ٹرانسفر جیسے آپ بلکل تسلی تھی آپ اس کو سال بعد چھ مینے بعد دو سال بعد اپنے نام کروا لیں گے یا نام میں کروا بغیر آگے سیل کر دیں گے اگلا بندہ بھی تسلی سے خرید لے گا آج آپ کی یہ تسلی نہیں ہو سکتی اگر آج ہم دونوں بیٹھے ایک ٹرانسفر کی ٹرانسکشن کر رہے ہیں تو آپ کتائی طور پر ریلائی مجھ پر نہیں کریں گے ٹرانسکشن نہیں ہو رہی ہوتی تسلی ہم یہ سمجھ ریپورٹ ہو رہی ہوں گے اور وہ کوانٹم ہمارا بھڑھ رہا ہو گا میرے خیال سے پوری گفت کو یہ پتہ لگا کہ بائیومیٹر کہیں جانے والا نہیں ہے جو اگر آپ کوئی بندہ کہتا ہے ہم نے کیس کر دی ہے ہم نے یہ کر دی وہ ساری بات ہیں اور یہ ہمیشہ ریزسٹنس آتی جب بھی دنیا میں کوئی چینج آتا ہے yes تھوڑی بہت کنسیدرشن ایسی تھی جیسے ڈیلرز کے لیے انہوں نے نیا پیرمیٹر ڈیفائن کر دیا یا وہ لوگوں کے لیے جن کے cases pending کوئی بھی چینج جاتی لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی گاڑی کی ٹرانسفر میں کوئی معاملہ ہے تو اگر سوالوں کا جواب جو لے کئی لوگ تنقید کر رہے تنقید کر لیکن اگر کوئی آپ کوشش کریں گے وہ بھی کمر صاحب یا ڈیپارٹمنٹ تک پہنچائیں اور آپ لوگوں کے جو concern ہیں ان کا جواب بھی لے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے اگلی ویڈیو میں لکات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے دن واقلوں کا خیال رکھی کا شکریہ ساری کی ڈیو آلی آن پاک پیز